بسم اللہ الرحمن الرحیم چنہ دال اور کریلے کے چھلکے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ہیں اور ایک دفعہ تو لازمی ٹرائے کریں اور چیک کریں کہ یہ کیسے بنے اکثر لوگ کریلے کے چھلکے پھینک دیتے ہیں تو پھینکیے مت یا تو کریلوں میں ڈال لیں یا پھر جس طرح میں نے یہ آپ کو ریسپی بتائی ہے آپ اس طرح ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی دال میں نے ڈیڑھ کپ لیں اور اسے بھی ہو دیا تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ پہلے اور پھر دال کو میں نے بہت اچھا سا دھویا دھونا بہت ضروری ہے اگر آپ زیادہ اچھا مزیدار ٹیسٹ چاہتے ہیں کہ دال اچھی سی لگیں تو اس کو جو بھی دال آپ دھویں جو بھی دال بھی دھویں اسے دھونا بہت ضروری ہے اچھا سا بلکل پانی نیٹ ہونا چاہیے دال کا تب ہی آپ سمجھ لو کہ دال ہماری دھو چکی ہے یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے اور نمک اس میں جائے گا ڈے ٹی سپون یہ میرے ہاتھ میں ٹی سپون ہے ٹی بل سپون نہیں ہے افسر کمنٹ میں آتا ہے کہ آپ ٹی بل سپون کو ٹی سپون کہتے ہیں تو یہ ٹی سپون ہے ہاف ٹی سپون فی لال اس میں نمک جا رہا ہے حلدی بہت تھوڑی سی دو پنچ کے قریب لال ملک پورڈر ہاف ٹی سپون کے قریب یہ فیلحال میں اس میں تھوڑی سی چیزیں ڈال رہی ہیں مسالے وغیرہ زیادہ نہیں جائیں گے باقی ایک مسالہ اور تیار کریں گے نا تو تب اس میں پھر دوسرے مسالے جائیں گے یہ اگلنے کے لئے رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اور باقی دوسرا کام کرتے ہیں جو کہ مسالے کا کام کرنا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کریلے جو کہ چھلکے میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے یہ میڈیم پیاز لی جسے میں نے باریک چوب کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحب óil میں نے آدھا قپ لیا اور ایک میڈیم پیاز لی نمک پہلے میں نے دال میں inflation 1960 average اب بہت تھوڑا سہا ڈالنا ہے یہاں ہسوے زرور ہے اسے کریلے کے چھلکوں کو بغیر نمک لگائے اسےtv پہ Svenson ڈال رنست کن کرے ہے خیلے کو دھول عصiban اس کے بعد میں اس سے بغیر پانی کے نا جیسے نمک لگاتے ہیں دھوتیں ایسا کچھ نہیں کرتی جب ڈرائے ہو جاتا ہے پورا کریلا پھر میں اسے کٹنگ اس کے کر دیتی ہوں جس طرح آپ وہ شیپ چاہتے ہیں اسی طرح کی کٹنگ کر لیں اور جو اوپر چھلکیں وہ بھی میں نے اتار لیا چھلکیں اتار کے ڈریکٹ میں نے فرائی کر لیا اور کچھ بھی نہیں نہیں کیا اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آزا کلو کریلے تھے میرے پاس جن کے یہ چھلکیں ہیں اور میں نے آئل میں کر لیا یا گھی میں جیسے آپ کے مرض دیئے تو اس طرح کا کلر آپ نے گولڈن سا دینا ہے اچھا سا فرائی کرنا ہے بلیک بھی نہیں کرنا تو یہ فرائی کر کے میں نے الگ رکھ لیے اور نمک میں نے پہلے اس لیے تھوڑا ڈالے پیاز فرائی کرتے وقت کہ پیاز جو ہے نا بڑی جلدی فرائی ہوتی ہے کلر بھی اچھا آتا ہے اور فرائی بھی ہوتی ہے آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے پیاز بھلکی ہلکی سے آپ کو نظر آرہی ہیں کہ ٹرانسپیارٹ سے اب دوسرے کلر میں آرہی ہیں تھوڑی دی میں اس نے بہت اچھا سا ہو جانا ہے اور پیاز کو میں گولڈن ہی کروں گی بس یہ ہے کہ تھوڑی سی نرم ہماری پیاز ہو جائے تو جیسے ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پیاز ہو چکی اور لیسن ادھرکا پیسک ایک ٹی سپون کے پر اور اس میں نمک میرچ مسالہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون لال میرچ پوڈر تھوڑی ہلدی اس میں گئے گئے دال میں اور کچھ اس میں وان پور ٹی سپون نمک ہم پہلے ڈال چکے ہیں اور تھوڑا پانی اتنا کہ یہ مسالہ بھونڈ ہے زیرہ اور دھنیا پورڈر پیسک اوہا لیول کر کے ایک ٹی سپون اب تھوڑا مسالہ جو ڈالا ہے نا آئل میں لیسن جو ہے اس کی پکائی ہو چکی ہیں تو وہ جو ہمارے پاس کریلوں کے بیج کریلوں کے چھلکیں ہیں جو ہمارے پاس وہ اس میں چلے جائیں گے ساتھ میں نا یہ گل بھی جائیں گے اور اس کی بنائی بھی ہو جائیں گے کریلے کے جو چھلکیں ہیں نا پرائے کرنے سے سخت ہو جائیں گے تو اس سے پکانا بھی ضروری ہے اور ادھر ہماری دال بھی تیار ہو رہی ہے مسالہ بھی تیار ہو رہا ہے جب سے ہی دونوں چیزیں اے ون ہوتی ہیں تیار ہوتی ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں مسالہ اور وہ جو کریلوں کے چھلکیں بہت اچھے سیترائے ہو چکے ہیں اور گل بھی چکے ہیں تو دال کو بھی میں دکھاتی ہوں دال بھی بہت اچھے سی گل چکے ہیں دیکھنے میں لگ رہا ہے نا کہ یہ کچھی ہے لیکن کچھی نہیں ہے یہ بہت اچھے سی گل ایسے دباؤنا تو یہ گل چکے ہیں تو پانی بھی اتنا تھوڑا سا ہونا چاہیے تو یہ اس میں تو اس میں یہ شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن میرے اور تھوڑا پانی میں نے اس لیے اس میں رکھا ہے کہ دال جو ہے جب تیار ہو جاتی ہے کوئی بھی دال ہو تو وہ گاڑا ہونا اس میں گاڑا پان آنا شروع ہو جاتے تو تھوڑا سا لیکوٹ ہونا چاہیے اس سے یہ نوالا جیسے اچھا سا لگے اس طرح کا ہونا چاہیے اب نمک اور میرچ تو ناصر بھی ہے آپ ہری میرچ میں بھی ڈالیں مرضی سے اگر آپ کی مرضی ہے تو اور نمک اس وقت چیک کر لیں اگر کم زیادہ ہے زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے اگر کم ہے تو پھر آپ اس کا بیلنس صحیح کر لیں اب میں بھی چیک کر لیتا ہی مجھے نمک بالکل صحیح لگائے تھوڑا سا پانی ڈرائے ہوگا نا تو نمک مزید اور اس میں بہتر لگے گا تو اب میں اسے ڈھاک کے نا یہ جو تیز آگ آپ کو لگ رہی میں نے فلیم فل رکھا ہے دو سے تین منٹ میں نے فل رکھنا ہے اس کے بعد میں نے دس منٹ کے لیے دم والی آگ پہ ڈھاک کے چھوڑ دینا یہ پندرہ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہے دم والی آگ پہ یہ پکتا رہا ہے پانی میں ڈرائے ہو چکا ہے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے دال بھی بہت اچھی مزید اور گل چکی ہے تو اب میں چلا بند کر دوں گی ہری مرچیں ہرہ دھنیا یہ ہرہ دھنیا تھوڑا سا اور یہ تیار ہے تو میں آپ کو اس کی لکھ مکھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چنا دال اور کریلے کے چھلکے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اور ایک دفعہ تو لازمی ٹرائے کریں اور چیک کریں کہ یہ کیسے بنے تو پھر اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ ہر بار یہ چنا دال اور کریلے کے چھلکے کی ریسپی ضرور بنایا کریں گے جب بھی آپ کا دل کریں تو ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کمنٹ بوکس میں بھی آکے بتانے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسے لگے اکثر لوگ کریلے کچھلکے پھینک دیتے ہیں تو پھینکیے مت اور یا تو کریلوں میں ڈال لیں یا پھر جس طرح میں نے یہ آپ کو ریسپی بتائی ہے آپ اس طرح ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئے گی چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو کرلیں سبکرائب ساتھ میں جو بیلے ضرور پریس کیجئے گا اسی سے ہی آپ کو نوٹفکیشن ملے گا اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے گی تو نیکس ویڈیو تک لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ